مجھے میرا وقت یاد ہے جب میں اتقاف کر کے پہلی بار گھر گیا تھا تو مجھے تو گھر میں بہت اپلی سیشن ملی تھی لیکن میری بلڈنگ میں ایک شخص تھے انہوں نے مجھے جس طرح حوصلہ افضائی کی تھی نا یار ایسا لگتا کہ امران بہت بدل کر آیا کیونکہ ہماری شرارتیں مشہور تھی اور لوگ میری شرارتوں کو دیکھتے تھے اور جب میں اتقاف کر کے گھر آیا تو جنہیں میری شرارت کا پتہ تھا انہوں نے جب مجھے مطلب ویلکم کیا مجھے دیکھیں اس کو میں نائنٹی ون کی بات کر رہا ہوں نائنٹی ون میں دعوت اسلامی میں میں نے اتقاف کیا ہے تو آج دو ہزار چوبیس ہے کتنے سال ہوگا یار تینتیس سال چونتیس سال مجھے وہ وقت مطلب وہ لمحہ وہ جگہ یاد ہے مجھے وہ شخص کا چہرہ بھی یاد ہے اور مجھے اس کی حوصلہ افضائی بھی یاد ہے تو اچھا جو حوصلہ افضائی کرنے والے نہیں تھے ابھی یار بہت آئے کئیوں نے داڑیاں رکھی کیا ہوا کھٹوا دیں ایسے بھی ملے وہ بھی یاد ہیں یہ بھی یاد ہیں تو جو بھی اپنی بریائے سے چھوڑ کر گناہوں کو چھوڑ کر ایک ڈارک لائف سے نکل کر اگر لائٹ کی طرف آتا ہے ڈارکنس اگر لائٹ کی طرف آتا ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے تو ایک اچھا مسلمان ایک اچھا انسان اسے ویلکم کہتا ہے اس کو حوصلہ افضائی کرتا ہے اچھا اب وہ چونکہ نیا نیا سیکھ کر آیا تو کچھ جذباتی بھی ہوگا کچھ اس کی فیلنگز بھی ہوں گی کچھ اس کی ایموشنز بھی ہوں گے تو مدہ مدہ یہاں ٹھیک ہے تھوڑے دنوں میں ایکسپیرنس بھی آ جاتا ہے اور آدمی میں ٹھہراؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ اس طرح جو بھی ماشاءاللہ اپنے علاقے میں محلے میں تقاف کر کر آئے ہیں انہیں اچھے انداز سے ان کو ویلکم کیا جائے اور یہ حوصلہ افضائی کی جائے تاکہ ان کا مسجد میں دل لگا رہے اور نیکیوں میں دل لگا رہے مرحبا